وَوَعْدَنَا مُسَى سَلَاسِينَ لَيْلَةً وَاتْمَمْنَاهَ بِأَشْرٍ فَطَمَّ مِقْوَاطُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا پھر اس میں دس راتوں کا اضافہ کیا سو آپ کے رب کی مکررہ مدد مکمل چالیس راتیں ہو گئیں وَقْوَالَ مُسَى لِأْخِيهِ هَارُونَ اَخْلُفْنِ فِي كَوْنِ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمَفْسِدِينَ اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشی نہیں کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنا اور فساد کرنے والوں کے طریقے پر مفسدوں کے طریقے پر کار بن اَنَّا حُلَا اب بعد سورة العراف کی آیت نمبر ایک سو اکتالیس کے پر مکمل ہوئی تھی اب آج آگے آیت نمبر ایک سو اکتالیس کا بیان ہے اور بات وہاں مکمل ہوئی تھی کہ جب ان کی قوم سمندر پار کر گئی اور انہوں نے ایک اور ایسی قوم دیکھی جو بتوں کی پوجہ کر رہی تھی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان جیسا ایک بت ہمیں بھی بنا دیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خیال دلائیا اور احساس دلائیا کہ خدا نے تمہیں کس عذاب سے نجات دی اور تم پھر انہی چیزوں کی طرف واپس لوٹنا چاہتے ہو جن چیزوں سے خدا نے تمہیں نجات دی اب آگے فرمایا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ کیا پھر اس میں دس راتوں کا اضافہ کیا سو آپ کی رب کی مکررہ مدت مکمل چالیس راتیں ہو گئیں وَقَوْلَ مُسَى لِعَخِيهِ حَارُونَ اَخْلُخْنِ فِي قَوْنِ وَأَسْلِحْ وَلَا تَتَّ بِسَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشی نہیں کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنا اور فساد کرنے والے مفسدوں کے طریقے پر کار بند نہ ہونا اب اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل فیرون کی غلامی سے چھٹکارہ پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکو فیرون کی اور قبطیوں کی غلامی سے چھٹکارہ دلایا اور پھر اس سمندر کو پار کر کے اب وہ وادی سینہ میں آ کر آباد ہو گئے اب یہاں انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل تھی وہاں تو ان سے سخت سے سخت کام کروائی جاتے تھے اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا ایک سخت مصیبت میں مقتلہ تھے آزمائش میں تو مصر میں ہی آپ نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جب وہ آزادی کی نعمت سے سرفراز کیے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اب ان کو ایک کتاب دینے والا ہے اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک کتاب دے گا جس میں زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے ایک واضح ہدایات ہوں گی کہ کون سے کام کرنے والے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے والے ہیں اور اس کتاب کے لیے آپ کو کوہ تور پر جانا ہوں گا اب یہ بات حضرت مصر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پہلی بتا دی تھی کہ ان قریب انہوں نے جتنی بھی خبریں دی تھی سب سچی تھی ان قریب ان کو ہلاک کر دیا جائے گا اور ان کی زمین کے تم وارث ہو جاؤ گے اور پھر ملک شام کی زمین کا ان کو ملنا پھر سمندر پار آنا پھر فیرون کا غرق ہونا اور کبتیوں اور فیرون کا اس سے پہلے زلیل و خوار ہونا ان پر ترہ ترہ کے عذاب نازل ہونا کہیں ٹڈی دل کہیں مینڈک کہیں خون کہیں بارش کہیں وہ جویں اور کس قدر خوفناک عذاب تھے وہ جنسی ہیں پھر پانی اور کیسے کیسی عذاب ان پر نازل ہوئے تو جب ہم جب فیرون کی اس غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے تو یہ بات یاد رکھنا کہ اب اس کے بعد جنس ہے اللہ تعالی مجھے کتاب دینے والا ہے اور اس کتاب کے لئے مجھے کوہ تور پر بلائے جائے گا تو پھر انہیں حکم دیا گیا کہ یہ جو مدت ہے جو پہلے تیس اور پھر چالیس دن کر دی گئی وہ روایات میں بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر پہلے تھی چالیس دن تو پہلے تیس دن کی کیوں اجازت دی گئی بعد میں دس دن کیوں بڑھائے گئے پہلے ہی چالیس دن کر دی گئی جاتے خیر پہلے تیس دن پھر چالیس دن تو اور اس حالت میں تمام دنیا کے کاموں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کا ذکر اور اللہ کا فکر ہوگا تاکہ ذکر اور فکر کی برکت سے روح اور قلب کے اندر وہ طاقت اور توانائی اور قوت آ جائے کہ جو نعمت ان کو دی جا رہی ہے وہ اس کو اٹھا سکیں جن سے تو اب اگر دیکھیں تو تیس دن اور دس دن کے لیے ان کو بلکل تنہائی میں ذکر اور فکر یا مراقبہ یا عبادت کی کا حکم دیا گیا اور چالیس دن جن سے آپ اولیاء اکرام بزرگان دین کی بائیوگرافی میں پڑھتے ہیں کہ اولیاء اکرام اور بزرگان دین کی بائیوگرافی میں چالیس دن کے چلے کاٹے جاتے ہیں سلطان الہند خاجہ غریب نواز مہین الدین چشتی اجمری رحمت اللہ علیہ کے مطالق میں شعور ہے کہ حضور داتا گنج بخش کے مزار شریف کے اوپر چالیس دن کے لیے جو آپ نے چلا کشی فرمائی تو اولیاء اکرام کے جو چالیس روز کے چلنے ہیں اس کی یہی اصل ہے جن سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جبل تور پر روانہ ہونے لگے تو آپ نے اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور انہیں ضروری ہدایات دی اور آپ کو اپنی قوم کے مزاج کا علم تھا جیسے کہ پچھلی ہی آیت کے اندر آپ نے کل کی تفسیر میں دیکھا کہ اتنے عذابوں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اور ان کی دعا سے جب یوں لوگ باہر نکلے اور ان تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے تو فوراں ہی سمندر پار کرتے ساتھ ہی ادھر فیران گھرک ہوئے اور ادھر جب ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کے سامنے آلتی پالتی مارے بتوں کو پوجھ رہی ہیں بتوں کی پرستش کر رہی ہیں تو کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا بت بنا دو جونس ہے یہ اتنے بتو لے کر بیٹھے ہیں ہمیں ایک بتو بنا دو جونس موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حیاء دلائی انہوں نے شرم دلائی ان کا شرم کرو کیا کر رہے ہوں تم خدا نے تمہیں کیسے کیسے عذاب سے نجات دلائی تم یہ کیا کرنے لے اب بت اللہ سے ڈرو کیا کام کر رہے ہوں تم اس لئے آپ نے حضرت حارون علیہ السلام کو خصوصی حکم دیا آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی غیر حاضری میں یہ لوگ کوئی دوبارہ فتنے یا فساد میں چلے جائیں تو ان کا ساتھ نہ دینا کیونکہ آپ اپنی قوم سے واقف تھے آپ جانتے تھے کہ میری قوم جونسی ایس کی طبیعت کیا ہے اس کا مزاج کیا ہے تو حضرت حارون علیہ السلام اگرچہ عمر میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تین سال بڑے تھے لیکن منصب رسالت میں آپ کے تابع تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس لئے وہ آپ کے حکم کے پابند تھے حضرت حارون علیہ السلام جو اس لئے تو آپ نے حضرت حارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اپنے پیچھیں جیسے کہ آپ دیکھئے امام مسلم نے اس کو روایت کیا حضرت سعید بن نبی وقاس بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ بنایا اس جنگ کے اندر حضرت سعید بن نبی وقاس فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں کس کو مدینہ شریف میں اپنا خلیفہ بنایا حضرت علی کرم اللہ واجح القریم کو تو حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرص کیا آپ نے عرص کیا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں خلیفہ بنا کر جارہی ہیں عورتوں اور بچوں میں مجھے خلیفہ بنا رہی ہیں آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے حارون تھے کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے حارون انہوں نے بھی کوہ تور پر جاتے ہوئے حارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تو میں بھی اب جنگ تبوک میں جاتے ہوئے غزوہ تبوک میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں تو کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت وہی یہ جیسے حضرت حارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہاں یہ ایک علیہ دا بات ہے البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا حضرت حارون علیہ السلام نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن کو خلیفہ بنایا مگر یہ نہیں ہوگا کہ میرے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس بات کو سمجھ لینا جو ان سے تو اب یہ جو ساری اس آیت کے اندر بیان ہوا امام اب تفسیر ابن ابی حاتم اور کچھ کتابوں کے اندر اس کی تفصیل آئی کہ حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے فرمایا کہ حضرت حارون ان کی عطاعت کرنا میں ان کو پیچھے تمہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں خلیفہ بنا کر کیونکہ میں نے ان کو تمہارا جانشین اور خلیفہ مقرر کر دیا اور میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں اور ان کو بتایا کہ میں تیس دن کے بعد واپس آؤں گا کتنے دن تیس دن جبکہ قرآن میں کتنے دنوں کا ذکر ہوا چالیس دن میں تیس دن کے بعد آؤں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب تیس دن روزے رکھے وہ چلا کشی آپ جس کو کہتی ہیں وہ اللہ کا ذکر اللہ کا فکر عبادت روزے اور وہ مراقبہ تیس دن آپ نے روزے رکھی اچھا اب اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے تو اب انہوں نے سوچا کہ اپنے رب سے ہم کلام ہوں کیونکہ روزے دار کے موں سے بو آتی ہے آتی ہے نا روزے دار کے موں سے بو آتی ہے انہوں نے کہا میں تو کوئے دور پر اللہ سے کلام کرنے جا رہا ہوں اور اللہ سے کلام کروں اور میرے موں سے بو آ رہی ہے یہ ایک عدب تھا یہ ایک محبت تھی یہ کمال تھا اور یہ یہ عدب بزرگان دین نبیوں اور ولیوں کے آستانوں پر نظر آتا ہے اور وہاں سے ہمیں مل تھا قرآن بھی ہمیں قرآن حدیث بھی ہمیں سمجھاتی ہے بے شمار بزرگان دین کا ہم نے پڑا اور سنا کے اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں جانے سے پہلے کئی کئی مرتبہ گسل کرتے تھے کئی کئی مرتبہ وضو کرتے تھے تو اپنے رب سے کہا میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں اور میرے موں سے بو آ رہی ہے کیوں کیونکہ تیس دن سے روزیرہ کروں تو حضرت نوسیٰ علیہ السلام نے زمین پر سے گھاس اٹھائی گھاس اور گھاس توڑی جیسے آج لکڑیوں سے آپ مسواک کرتے ہیں تو اپنے موں کو اچھے طریقے سے انہوں نے صاف کیا اور اس گھاس کو چبایا تاکہ وہ جو بو تھی وہ خوشبو سے تبدیل ہو جائے جن سے وہ گھاس کوئی خاص قسم کی گھاس ہوگی تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ نے پوچھا کہ تم نے روزہ کیوں افطار کیا موسیٰ یہ تو بتاؤ کہ روزہ کیوں افطار کیا حالانکہ اللہ جانتا ہے نہیں اللہ جانتا ہے مگر اللہ خوب اللہ کا خوب علم ہے مگر اپنے بندوں کی پاک اور مبارک اور نیک جنسی ادائیں وہ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تاکہ آگے بھی تو لوگوں کو پتا چلیں دنیا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا الہ العالمین یا رب العالمین مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ آج مجھے شرف کلام کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ میں تو اس سے کلام کرنے گا اور میرے موں سے بو آ رہی ہے کیونکہ میں تیس دن سے روزے رکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ روزے دار کے موں کی بو جو ہے وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے کیا تمہیں یہ نہیں بتا اب واپس جاؤ اور دس روزے مزید رکھو جا کر اور پھر آنا دس روزے آ رہا جاؤں تو تیس اور دس چالیس دنوں پر اب میرے بس دوبارہ آنا تو سو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کہ تیس راتوں سے مراد ذلقادہ کا مہینہ اور بعد میں جو دس دن زیادہ کی ہے غز الحجہ کے دس دن جن سے چالیس دن ہوگے چالیس راتیں اچھا بعض علماء نے مفسرین نے اس روایت سے اختلاف کی ہے وہ کہتی ہیں کہ احادیثیں جو صحیح احادیث ہیں ان میں مسواق کی بڑی فضیلت ہے مسواق کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواق کرنے کا حکم دے دیتا اگر مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا مسواق کی رش کی یہ فضیلت ہے کہ اگر مجھے مسلمانوں کے اوپر دشوار نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسلمانوں کو حکم دیتا کہ مسواق کرو برش کرو اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں فطرت سے ہیں اور ان دس چیزوں میں آپ نے مسواق کا ذکر بھی فرمایا اور حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواق سے موں کی پاکیزگی ہوتی ہے اور رب راضی ہوتا ہے مسواق کرنے سے برش کرنے سے موں کی پاکیزگی ہوتی ہے اور رب راضی ہوتا ہے اس لیے مسواک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ روزہ رکھنے کا حکم دینا یہ بس تو یہ اس روایت کو اس لیے پھر بعض مفسرین اور علماج میں انہوں نے اس سے اختلاف کیا تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے حضرت حارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا مفسدین اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشی نہیں کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنا اور فساد کرنے والوں کے طریقے پر کاربن نہ ہونا صدق اللہ تعالیٰ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں